اسلام علیکم my youtube family تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میری طرف سے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آج کا میرا ویلوگ ہونے والا ہے بہت زیادہ happening interesting تو ویڈیو کا اپنے سرور پڑا دیکھنا ہے اور جو بھی میری چینل پر نئے ہیں تو کر لیں سبسکرائب جلدی سے میرا چینل like and share my videos so let's begin the video یہاں پہ میں بنا رہی تھی سوائیاں یہ ہم دنک والی سوائیاں ہیں colorful سوائیاں ان کو بولا جاتا ہے اور ان کو زردہ سوائیاں بھی بولا جاتا ہے آپ کی language میں آپ ان کو جو بولتے ہیں آپ اسے نام سے اس کو pronounce کر سکتے ہیں زردہ سوائیاں بہت مزے کی بنتی ہیں آپ ایک بار trans group کیجئے گا آپ ان کو بنا کر اپنے سہری میں بھی کھا سکتی ہیں اور افتاری میں بھی لے سکتی ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی hard ہوتی ہیں crunchy ہوتی ہیں آپ ان کو easily توڑ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہم نے ان کو دودھ میں ڈال دیا ہے اور دودھ میں جانے کے بعد اس کو اس طریقے سے جوش آ رہا ہے اور کچھ لوگ اس طریقے سے بھی بناتے ہیں کہ سوائی کو لگ سے پہلے fry کر لیتے ہیں ہلکا سا golden brown کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ پانے میں یا دودھ میں شامل کرتے ہیں ہم نے ان کو پانے میں ہم نے ان کو کسی بھی طریقے سے فرائے نہیں کیا تھا سمپل اسی طریقے سے ہم نے ان کو رہنے دیا تھا اور دودھ کرم کیا دودھ کرم کرنے کے بعد ہم نے اس کو بیچ میں ڈال دیا ساتھ ہم نے چینی ڈال دی اور یہ دیکھیں جی ہماری جو سوائیاں ہیں بن کر تیار ہو چکی ہیں اس کے خوشبو اور ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ ایک بیسکلی گودام ہے بیٹ شیٹس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی شاپ ہے یہاں پہ ہر ورائیٹی ہوتے ہیں بیٹ شیٹس کی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ہر طرح کی ورائیٹی ہے ان کے پاس یہاں سے آپ کو ہر طرح کے بیٹ شیٹ مل جائے گی اور جس طرح کی چاہیں آپ کوٹن کی چاہیں وولڈکس کی چاہیں یا آپ کو سلک میں چاہیے تو ان کے پاس ہر طرح کی ورائیٹی ہوتی ہے اور ریزنیبل پرائیس میں ہے بہت اچھی ان کی بیٹ شیٹس ہیں تو ہم نے یہاں سے بائی کی تھی ہم نے یہاں سے تھری بیٹ شیٹس لی تھی اور ان کی کوانٹیز گوڈ تو جی یہ پیڈ پرموشن ملکل بھی نہیں ہے یہ ہمارا بس ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ہمیں یہاں کے بیٹ شیٹس اچھی لگتے ہیں ہم یہیں سے لیتے ہیں جب بھی ہمیں کو ضرورت پڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بابا جانے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر رومالز بھی ہیں جو روٹیوں کو لپیٹنے کے لیے یا آپ کو ہارٹ پوٹ میں رکھنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیٹ شیٹس ہے یہ ہم نے وہاں سے پرچیس کی تھی میں اور میری ماما یہاں پہ ہم بیٹ شیٹس کو ان کی ہم کٹائی کر رہے تھے اور کٹائی کرنے کے بعد یہ بیٹ شیٹس ایسے کی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے ہی ان کے تکیے نکالنے ہوتے ہیں اگر آپ نے بھی کبھی اس طرح کے بیٹ شیٹس لیں ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے جو تکیے ہیں وہ سیپرٹیں انہوں نے تیار نہیں کی ہوتے وہ اس کے اندر سے ہی نکالنے پڑتے ہیں جو بیٹ شیٹس کے ساتھ سیپرٹیں انہوں نے تکیے بنائی ہوتے ہیں وہ ہم نے لئے تھے لیکن اس کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس کافی بڑا گیا تھا کیونکہ وہ ہمارے تکیوں کے ایک سائز تھا وہ پورا نہیں آیا تھا اور جو ان کی کوالٹی تھی وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی تک کہ ہمارے جو ان کی سلائی تھی وہ سائز سے کھل شکی تھی تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہمیں یہی ولی ہم بیٹ شیٹ لیں گے اور خود ہمیں اس کے اندر سے تکیے نکال لیں گے تو اچھے تکیے بن جائیں گے وہ بیٹ شیٹ بھی ہماری پوری ہمارے بیٹ کی جتنی جتنی ہمیں چاہیے اتنی ہماری تیار ہو جائے گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے اید آنے والی ہیں اور اید سے پہلے سب کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ وہ اید پہ ہر چیز نیو یوز کریں تو گر میں ہر چیز ہاؤس کلیننگ ہاؤس ٹیک اور بیٹ شیٹ نیو بیٹ شیٹ اور نیو کرٹنس نیو کروکری ہر چیز نیو ہی ہونی چاہیے اور اس لئے ہم نے بیٹ شیٹ پہلے ہی مانگوالی تھی لیکن میں تھوڑا لیٹ ہوگی ان کو سٹیچ کرنے میں تو کافی بیزی شیڈول چل رہا تھا ان کو ہم نکال نہیں سکے ہم انگسٹیٹنگ نہیں کر سکے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ چلیں اب رمضان بھی آج چکا ہے اور ہم اس کو بھی تیار کر لیں اور یہاں پہ تیاری ہونے لگی ہے افتاری کی آج ہم بنا رہے ہیں پلاؤ اور چکن کورما تو اس کے لئے ہم نے چکن سپریٹ کر لیا تھا پلاؤ کے لئے سپریٹ اور چکن کورما کے لئے ہم نے سپریٹ کر لیا تھا سہری میں شوٹ نہیں کر پائی تھی یہ ٹائم بہت کم تھا لیکن انشاءاللہ نیکس ضرور شیئر کروں گی اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں پلاؤ کے لئے میری ماما یخنی پہلے سے تیار کر لیتی ہے اس طریقے سے چاول زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور جو ہمارا گوشت ہے وہ بھی اچھے سے گل جاتا ہے اور اس طریقے سے ہم دھو کام ایک ساتھ کر رہے تھے ایک طرف ہم نے ہنڈیا رکھ لی تھی اور دوسری طرف ہم نے چاول رکھ لیے تھے کہ ہماری پلاؤں بھی تیار ہو جائیں گے ساتھی اور ہمارا جو چکن کورما ہے ایک طرف وہ بھی بن کر ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد افتار کے جو باقی تیاریاں ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ ہم تیار گئے تھے سموسوں کا مکسچر ہم سموسوں کا مکسچر اس طریقے سے تیار کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے جو آلو ہیں وہ ان کو بوائل کر لینا ہے اس کے بیچ میں جتنے بھی آپ کو سپائسز چاہیں آپ نے ان کو ڈال کے اور یہ جو ہمارا مکسچر ہوتا ہے اس کو ہم تھری ٹو فائف منٹس کے لیے ہم اس کو بس تھوڑا سا ہم اس کو بون لیتے ہیں اور اس طریقے سے سموسہ پٹی ہم گر میں نہیں بناتے ہم بہا بزار سے ہی ریڈی میٹ منگوان لیتے ہیں اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اور ایسی لی آپ ان کو بس آپ نے یہ منگوانی ہوتی ہیں اور اس میں لے کے آپ مسالہ لو اور اس میں فل کر لو اور آپ کا سموسہ ریڈی ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ منگوانی تھی ریزنیبل پرائس میں آپ کو مل جاتی ہے زیادہ کوسٹلی بلکل بھی نہیں ہے اور کافی اس میں ہوتی ہیں تو آپ کے اچھے خاصے سموسے اس میں تیار ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ میرے بھائی جان ہماری ہیلپ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسی ہر کامیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں وہ سموسہ تیار کر رہے ہیں سموسے کی فیلنگ کر رہے ہیں سموسے کو جوڑنے کے لیے بھی دو طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور پانی اگر نہیں آپ نے یوز کرنا تو آپ آٹھا لے کہ اس کو پانی کے ساتھ اس کا پتلا سا مکسر بنانے اور مکسر بنانے کے ساتھ بنانے کے بعد آپ کو اس طریقے سے جیسے آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں ہم اس کو پانی کے ساتھ جوڑیں اور آپ کے مرضی آپ پانی لگانے یا آٹھے کا مکسر بنا کے لگانے جیسے آپ کو سوٹ کرے یا جیسے آپ کو مناسب لگے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری جو افتار کی تیاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں اس ٹائم باہر کا موسم بہت اچھا ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم باہر ہی تھوڑا سیٹ اپ کر لیتے ہیں تھوڑا ہم نے دیسے ماحول بھی بنا لیا تھا ساتھ ہم نے جار پہ بچھا لی تھی اور یہاں پہ دیکھیں ہماری کیوٹو سی ہانی ہماری ساتھ کھیر رہی ہے اس کی کوشش تھی کہ میں بھی یہ چیزیں پکڑوں ساتھ لیکن وہ بھی چھوٹی ہے تو اس کو اس کے ہاتھ میں ہم دے نہیں رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کی مستیاں تو اس طریقے سے بس افتار کی تیاریاں تھیں افتار کا ٹائم بہت نزدیک تھا سموسے بن کر ریڈی ہو چکے تھے اور ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ان کو ڈیپ فرائی اور اس طریقے سے ہمارے ہم ان کو کریں گے گولڈن براؤن گولڈن براؤن کرنے کے بعد ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے اپنا ٹیبل سیٹ کر لیا ہے ہمارا جو افتار کا ٹیبل تھا وہ سیٹ ہو چکا ہے ٹائم بہت قریب تھا بس کچھ ہی منٹوں میں افتاری ہو جانی تھی زیادہ ہیوی ہم نے افتاری نہیں بنائی تھی کیونکہ ہم افتاری کے بعد کچھ بھی نہیں کھاتے پیاس کی بہت شدت ہوتی ہے تو بس ہوتا ہے کہ ہم نے پانی پھین ہے یا دودھ سڑا بنا لیتے ہیں مٹھا پانی تو ابھی اس لئے ہر گر میں ہی بنتا ہے اور اس کے بعد سیادہ پانی بس اس کی بہت زیادہ کریمنگ ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے زیادہ سپائسز نہیں بنائے تھے کہ بس بہت ہیتنا ہی یونو افتار کے بعد آپ جتنے زیادہ آپ آئلی چیزیں کھائیں گے اتنی زیادہ آپ کی پیاس کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جائے گی تو اس لئے ہم ذرا انجیزوں کو ویٹ کر رہے تھے اور جی ماشاء اللہ سے افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پہ روز افتار ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی روزوں کو قبول فرمائے ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اور سب کی نیکھا چاہت کو پوری کریں اور ہمیں اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی اس میٹنے کی توفیق اتا کریں آپ اپنے افتار کیسے بناتے ہیں سہری کیسے کرتے ہیں آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے میرے ساتھ اور یہاں پہ میرے بابا جانے بھی آ گئے تھے وہ کچھ منٹ کے لئے وہ لیٹ ہو گئے تھے وہ ضروری کام سے گئے ہوئے تھے باہر تو یہاں پہ وہ بھی آ چکے ہیں ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا بکوز صرف ہم نے یہاں پہ افتاری ہی کرنی ہوتی ہے اور افتاری کے بعد نماز زیادہ کرنی ہوتی ہے نماز سے مغرب اور مغرب کی نماز سے افارق ہونے کے بعد سب مل کر پھر کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایشا کی نماز تراوی اور اس کے بعد اگر آپ کو فروٹس کھانے ہیں چائے لینی ہیں یا جو بھی آپ نے لینا ہے اس کے بعد لے کے تو یہ ہمارے دن کی روٹین ہوتی ہے رمضان میں اور یہی تھا میرا آج کا چھوٹو سا وی لوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک پیس رو کر دیا کریں اور اپنی فرینڈز اور فیملی سرکل میں اس کو شیئر بھی کر دیا کریں آپ کی سہری اور افتاری کیسے ہوتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا اور یہاں نماز سے فارق ہونے کے بعد ہم کھا رہے تھے کھانا اور یہ تھا میرا آج کا وی لوگ میں نے اس کے بعد میں نے شوٹ نہیں کیا تھا میں ملتے ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا پوزیٹیو رہے اور پوزیٹیوٹی کو سپریٹ کرتے رہے اللہ تعالی سب کو اپنی امان میں رکھے اللہ حافظ